جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے جتنی زیادہ آمدنی ہوگی گزر اتنا ہی مشکل ہوگا دولت اس کی نہیں جس کے پاس ہے بلکہ اس کی ہے جو اس سے لطف اندوز ہوتا ہے دولت مندوں کے لیے سب سے مشکل کام غریبوں کی حالت ذر کو سمجھنا ہے ان دوست وفادار ہوتے ہیں عمر رسید بیوی بڑا کتہ اور جیب میں رکم جب حکومت انصاف کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں تو ایک انصاف پسند آدمی کے لیے صحیح جگہ بھی جیل خانہ ہی ہے جب کوئی شخص اپنی بدقسمتی کا شکوا کرے تو اسے مشورہ دیں کہ وہ محنت کے نسکے کو آزمائے آدمی کی زندگی پر اکل مندی کی نہیں تقدیر کی حکمرانی ہے جو چیز آسانی سے مل جائے ہم اس کی قدر نہیں کرتے جو چیز جتنی مشکل سے ملتی ہے اس کی قدر و قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے جس طرح برطن کی آواز سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا ٹوٹا ہوا ہے اسی طرح آدمی کی گفتگو سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اکل مند ہے یا بے وکوف جب آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ ہو تو کچھ نہ کہیں اس سے گناہ سرزد ہو وہ انسان ہے جو گناہ پر پچتائے وہ ولی ہے اور جو اپنے گناہ پر فخر کرے وہ شیطان ہے موسیقی 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 موسیقی